اسلام علیکم کیسی ہے جناب میری پیاری سی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب برکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور میں رب تعالیٰ سے دعا کو ہوں کہ رب تعالیٰ اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کی بارشیں آپ پہ کر دے اور رب تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں وہ سب موجزے کر دے جن کا آپ شدہ سے انتظار کر رہے ہیں موجزے ہوتے ہیں اور دروشری سے ضرور ہوتے ہیں لیکن موجزے ہونے کے لیے آپ کا رب تعالیٰ پہ یقین ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جب دماغ کی رگیں جو ہیں وہ سو طرح کی الجنوں میں ہوں اور اسباب کی جگہ سوالیاں نشان آ جائے اس وقت اس بات پر یقین رکھنا کہ رب تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اگر وہ نہ چاہے تو آگ نہیں جلا سکتی سمندر دوبا نہیں سکتا مچھلی نگل نہیں سکتی اگر نگل بھی لے تو حضم نہیں کر سکتی چاند ڈوٹ ٹکڑے ہو جاتا ہے یہ سب یقین کہلاتا ہے اور یقین بہت بنتا ہے جب آپ دروشریف پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور مسلسل اس پر توقل اور یقین کے ساتھ دعا کرتے ہیں وہاں سے آپ کے لئے موجزوں کے راستے کھلتے ہیں اور وہاں سے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کے اسباب جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں دروشریف کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں مسلسل مسلسل پڑھتے رہیں اور اگر یقین نہیں بن رہا تو اس کے لئے دعا کریں رب تعالیٰ پہ توقل نہیں مضبوط ہو رہا تو اس توقل کی مضبوطی کی دعا کریں اور انشاءاللہ جس دن یقین اور توقل مضبوط ہو جائے گا تو آپ پہ موجزوں کی کرم نوازیوں کی بارشیں ہو جائیں گے انشاءاللہ آج ان سسٹر نے جو ہے وہ اپنی میریکل سٹوری شیئر کیا ہے انہوں نے شیئر کیا کہ دروشریف پڑھنے سے ان کی لائف کیسے چینج ہو گئی ہے کہتی ہیں جب سے میں نے دروشریف پڑھنا شروع کیا ہے تو میری لائف جو ہے وہ دراسٹیکلی چینج ہو گئی ہے کہتی ہیں میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں دروشریف پڑھوں گی یا مجھے نہیں لگتا تھا کہ کبھی دروشریف جو ہے میں اتنا زیادہ بھی پڑھ پاؤں گی لیکن کہتی ہیں کہ جب رب تعالیٰ کو آپ کے لئے بہتریاں بھلائیاں کرنی ہوتی ہیں پھر رب تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کیسے وہ وسیلے نکالے گا اور کیسے جو ہے وہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا کہتی ہیں کہ ان کی لائف میں بہت پرابلمز تھے کہتی ہیں کہ پرابلمز اتنے زیادہ تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اور کیا نہ بتاؤں بس اب یہ سوچ لیں کہ ایسی مشکلات میں گھیری ہوئی تھی کہ ہر وقت ایک تکلیف اور بیچینی میں وقت گزرتا تھا رونا اداس ہونا اور بہت زیادہ پریشان ہونا یہ میری زندگی کا معمول تھا تقریباً بارہ سال تک مشکلات کی وجہ سے جو ہے وہ بہت تڑپ اور تکلیف تھی اور بس ہر طرف جو ہے نہ وہ صرف مایوسی نظر آتی تھی کہ میں کتنا بھی رولوں مجھے مایوسی میں سے اور کوئی بھی جو ہے وہ خیر کا راستہ کوئی بھی اپنے لئے کامیابی کا راستہ یا اس مشکل سے نکلنے کا راستہ نہیں نظر آتا تھا پھر رب تعالیٰ کی کرم نوازی ہو گئی اور اس نے جو ہے دروشری پڑھنے کا راستہ جو ہے وہ میرے لئے کھولا کہتی ہیں کہ ایک دن میں بہت پریشان اور اداس بیٹھی رہی تھی اور ایسی انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے نہ وہ سکرول کر رہی تھی سکرول کرتے کرتے کہتی ہیں کہ ایک پوسٹ میری نظر سے گزری جو کہ سوہ لاکھ دروشریف کے بارے میں تھی اور اس پوسٹ میں لکھا ہوا تھا کہ آپ سوہ لاکھ دروشریف پڑھیں اور چالیس دن کے اندر جو ہے اگر اس کو ختم کر لیں تو آپ جان جان سے بھی دعائیں مانگیں گے وہ آپ کی قبول ہوں گی اور آپ کی زندگی بدل جائے گی کہتی ہیں کہ چونکہ رب نے میری زندگی کو بدلنا تھا اس ٹائم میرے پتہ نہیں کیا دل میں آئی میں نے اسی ٹائم جو ہے وہ اپنا سوہ لاکھ دروشریف کی نیت کر کے پڑھنا شروع کر دیا اور اتنے زوک و شوق سے پڑھا کہ چالیس دن کے اندر اندر میں نے اپنا سوہ لاکھ دروشریف جو تھا وہ ختم کر لیا اور وہی سے میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ میری زندگی جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہوئی اور مجھے اپنی زندگی میں جو ہے لگا کہ جیسے اندھیرے جو ہے وہ چھٹنے لگے کہتی ہیں جب دروشریف میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ دروشریف پڑھتے ہوئے مجھے اتنا سکون اتنی خوشی اتنا اتمنان ہوگا کہ دروشریف پڑھنے کے بعد میں دن رات دن رات جو ہے وہ میرا دل چاہتا تھا کہ بس میں اور پڑھتی چلی جاؤں اور یہ وہ ذوق و شوق پیدا ہوا اس سکون سے اس خوشی سے جو مجھے دروشریف پڑھنے سے ہوتی تھی اور یہی وجہ تھی کہ میں نے چالیس دن کے اندر اندر جو ہے وہ اپنا سوالاگ دروشریف ختم کر لیا تھا اور اس کے بعد تو کیا تھا وہ پریشانیاں وہ بیچینیاں وہ غم وہ کہاں گئے کچھ نہیں پتا اور پھر رب تعالیٰ نے میری دعاوں کو ایسے سنا کہ دروشریف کی برکت سے مجھے ایک بہت ہی بہترین اور بہت ہی پیارا ہمسفر ملا شوہر سے اللہ تعالیٰ نے نوازا عزت اور پیار کرنے والا سسرال دیا بے شمار روزی عطا کی اور سب سے بڑھ کر دروشریف نے مجھے دروشریف جیسا بے بہا اور قیمتی توفہ بکشا کہتی ہے کہ اب تو یہ عالم ہو گیا ہے کہ دروشریف پڑھنے کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ ہر وقت میرے لبوں پر دروشریف ہی رہتا ہے اور اس دروشریف کی برکت سے دل و دماغ جو ہے وہ رب تعالیٰ کی طرف ہی رہتا ہے رب تعالیٰ سے جڑا رہتا ہے سب امیدیں سب عارض ہوئیں اب صرف رب تعالیٰ سے جڑیوی ہیں حاجتیں پوری ہونے کے اسباب بھی اللہ تعالیٰ ہی بناتا ہے کوئی اسی بھی حاجت ہوتی ہے سوچ سے پہلے اس کا انتظام ہو جاتا ہے کتنی دفعہ تو بس سوچ آتی ہے اور وہ چیز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے اس کا انتظام ہو جاتا ہے کہتی ہے کہ کام وہاں سے بنتے ہیں جہاں سے کہ میرا گمان بھی نہیں ہوتا چیزوں کے لئے جو ہے وہ بہت آسانی بھی ہو گئی ہے اور چیزوں کے لئے جو ہے وہ غیبی مدد بھی بہت ہوتی ہے کام اتنے آرام سے ہو جاتے ہیں کہ اٹھ ٹائمز میں خود حیران رہ جاتی ہوں کہ میں نے تبھی سوچا بھی نہیں تھا لیکن اس چیز کا انتظام ہو چکتا ہے کہتی ہیں کہ جب میں نے شروع کیا تھا تو میرا یہ ایک ارادہ تھا کہ میں سے سوہ لاکھ دروشری پڑھ کے چھوڑ دوں گی لیکن وہ دروشری پڑھتے پڑھتے زبان پہ اتنا زیادہ آ گیا اور رب اللہ تعالیٰ نے اتنی انعامات کی بارشیں کی اور مجھے وہ توفیق دی کہ میں اس کو کنٹر نہ کر پائی ہر وقت دروشریف کا ورد میری زبان پہ آ گیا کہتی ہیں اب تو نا مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں دروشریف اتنا زیادہ پڑھتی اس سے کیا ملا تو میں لوگوں کو بتاتی ہوں کہ مجھے دروشریف پڑھنے سے راستہ ملا دروشریف پڑھنے سے پہچان ملی مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملی مجھے خوابوں میں دیدار ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اور دروشریف پڑھنے سے ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے علاوہ کسی کی محتاجی نہیں دیتا کیونکہ رب تعالیٰ غیب سے آپ کے ایسے اسباب بناتا ہے آپ کے لئے اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ آسانیہ پیدا کر دیتا ہے کہ آپ کو کسی انسان کی طرف دیکھنا ہی نہیں پڑتا جتنا زیادہ جو ہے آپ دروشریف پڑھتے چلے جاتے ہیں جتنا آپ دروشریف کو ٹائم دیتے ہیں اتنا ہی آپ کی زندگی جو ہے وہ بہتر سے بہترین ہوتی چلی جاتی ہے دروشریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو خاص بنا دیتا ہے دروشریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی ذات کو آپ کی زندگی کو اور آپ کے معاملات کو چار چاند لگا دیتا ہے دروشریف جو ہے وہ آپ کا بہترین دوست ہے اور دروشریف آپ کے وقت کا بہترین حاصل ہے آپ دروشریف پڑھتے ہیں اور جس وقت میں پڑھتے ہیں اس میں دین اور دنیا کی کامیابی اور خیریں آپ سمیٹ لیتے ہیں دروشریف ہر حال میں آپ کا ساتھ دیتا ہے کبھی بھی دروشریف آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا اور کتنی ہی بڑی مشکل کیوں نہ ہو آپ کو باحفاظت اس مشکل سے نجات مل جاتی ہے اور آپ کے لئے بہترین وسیلے پیدا کر دیے جاتے ہیں بہترین آسانیوں کی بارشیں ہو جاتی ہیں یہ سسٹر کہتی ہے کہ کسرت دروت کی وجہ سے ان کو اپنی عبادت میں بھی بہت کالٹی فیل ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ عبادت میں اب بہت لذت اور روحانی خوشی محسوس ہوتی ہے اب جتنا دیر میرا دروشری پڑھنے میں ٹائم گزرتے وہ ٹائم میرے لئے بہت ہی پرسکون اور بہت ہی خوشیوں والا ہوتا ہے اور اس ٹائم میں جتنا زیادہ میں انویسٹ کرتی ہوں اتنا ہی زیادہ میرے اور معاملات میں جو ہے وہ آسانی پیدا ہوتی اور وقت میں اتنی برکت ہوتی چلی جاتے ہیں ایک کوئسٹن جو کہ ام شور کہ کافی سارے لوگ پوچھیں گے اس ویڈیو کے بعد کہ ان سسٹر نے جو ہے وہ سوہ لاکھ دفعہ دروشریف اپنا جو ہے وہ ٹارگٹ کر کے چالیس دن کے اندر کمپلیٹ کیا تو کیا سوہ لاکھ دروشریف چالیس دن کے اندر کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے تو میرا وہ سارے لوگ جو کہ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں سوہ لاکھ دروشریف ان کو یہ کہنا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ چالیس دن میں کمپلیٹ کریں آپ آرام سے پڑھیں اور جتنا آپ آرام سے اور اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں آپ اس طرح پڑھیں آپ کو چالیس دن کا ٹارگٹ دے کے اور خود کو بالکل مشکل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے مین مقصد ہے کہ آپ دروشریف پڑھیں اور اللہ سے جڑیں آپ میں سے کسی کو بھی اگر اپنی میریکل سٹوری میسا شیئر کرنی ہو تو آپ انسٹا پہ جو ہے مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں انسٹا کی آئی ڈی ابھی آپ کی سکرین پہ ڈسپلی ہو رہی ہوگی اپنا بہت خیال رکھیں خوب خوب دروشریف پڑھیں اور ملتے ہم چھوٹی سی بریک کے بعد نیکس ویڈیو میں till then اللہ حافظ